آج پرائیم نیسٹر نے کہا جو اپروچ کرنے کی بات کی ہے اس پہ پرائیم نیسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں جاتے اکداروں کے پاس کیوں نہیں جاتے تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دونوں پنڈی اور اسلامباد اپوزیشن کے معاملے پہ ایک صفحے پہ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی ڈی جی آئی سپی آر کو بہت ساری وضاحت دینے کی مختلف موضوعات کے اوپر جو کہ اچھی بات ہے بائی دوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کومن سنس کی بات ہے کہ جب ہم اپنے دھرنے کو جب ہم اپنی ایجیٹیشن کو کمپیر کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سڑکوں پہ نکلے تھے تو اس سے پہلے ہم نے سارے وہ لیگل فورمز ایگزاست کیے تھے ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان گئے ہم نے حلقوں کی نشاندائی کی ہم نے سپریم کورٹ گئے پارلیمنٹ گئے یہ سارے سٹیپس لینے کے بعد ہم جوڈیشن کمیشن سب کچھ یہ بغیر کسی ثبوتوں کے بغیر کسی ایک سالڈ اس کی وجہ کی وجہ سے یہ جو ہے تو سڑکوں پہ نکل آئے دو سال بعد تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ آخر کار کیا چاہتے کیا ہیں ان کو یہ تو یہ ہونا کہ ایک ملک ہے جس میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے وہ ادارہ انہوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ہی پالا پوسہ ہے انہوں نے ہی نیب چیئرمین بنائے انہوں نے ہی سب کچھ کیا اب اگر نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اس میں یہ ساری ایک پورے ملک کو ایک ناکام طریقے سے جو ہے نا اس میں ایک ایسا حیجان پیدا کرنا ایک ایسا انسرٹینٹی پیدا کرنا اس کی کوئی نہ تو کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ اس کی کوئی پذیرائی اسی وجہ سے نہیں ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ جب الیکشن میں جواب ہار جاتے ہیں آپ ہر چیز عدالتوں کے فیصلے اپنی مرضی کے چاہتے ہیں آپ الیکشن کے ریزلٹ اپنی مرضی کے چاہتے ہیں آپ جو ہے جو بھی چیز ہو اگر تو آپ کو پارلیمنٹ میں ایک بات کرنی ہو تو آپ بجائے بات کرنے کے سارے سال اپنے پروڈکشن آرڈرز کی پیچھے لگے رہے اور عوام کے مفاد میں کوئی بھی جو ہے وہ قانون سازی میں آپ نے سپورٹ نہیں کیا آج جو یہ جو سٹیٹمنٹ آئے اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کرنے کا کوئی پیغام بھی پنڈی کی طرف سے دیا گیا ہے بھلے وہ اسلام بات ہو یا پنڈی ہو کوئی بھی ہو کوئی انگیج کریں گے ان کو نہیں دیکھیں کس کو انگیج کریں گے اپوزیشن کو ایسے مولانا کو چائے پہ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم آئے ہم چائے پڑھائیں گے دیکھیں پی ڈی ایم یہ تو مطلب ہے کہ دیکھیں نا اب یعنی انہوں نے جو کیا کیا ہے جس طرح کے پرائیم ایسر صاحب نے بھی کو درست کھا کہ یہ پہلی ایک مومنٹ ہے جس میں کہ ایک ڈیموکریٹیف حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک غیر ڈیموکریٹک طریقہ کار کی سجیشن دی جا رہی ہے یہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم نے بھی اپنے کئی وہ دیکھی ہیں سیونٹی سے لے کر اور اب تک کی جتنی بھی مومنٹس ہوئی ہیں اسے کبھی یہ ہوا نہیں ہے تو اگر یہ انہوں نے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان نے پنڈی آنے کی دھمکی دی ہے یہ ان کی طرف سے دھمکی تھی پریشر میں لانے کی دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نیپ کی اوپر ساری پارٹی جائے گی اور نیپ کے سامنے دھرنا دیں گے پھر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دھرنا دیں گے بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک جمبوری لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو جمبوری کرتے ہیں یہ تو ایکچولی ہے ہی جمبوری نہیں یہ تو کاروباری لوگ ہیں جو جنہوں نے کہ سیاست کا لبادہ ہوڑا ہوا ہے اب یہ زبیر صاحب آپ بھی کچھ بتائیے ڈی جی ایس پی آر نے تو بہت واضح لفظوں میں کہہ دیا حکومت پاکستان کی ترجمہ